اس شرافت دنیا میں چیزیں بیسے نہیں جنگی جیسے آپ چاہتے ہو جتنا تم جیو گے اتنا ہی تمہیں انتاظہ ہوگا کہ جو چیز اس حصیت میں اصل ہے وہ ہے صرف درد تکلیف اور بائیوسی سنو اس دنیا میں تم کہیں پر بھی جاؤ جہاں پر تمہیں روشنی ملے وہاں پر تمہیں سایا بھی ضرور ملے گا اور جب تک جیتنے کی امید ہے اس خیال کو سچ کرنے کی سوچ بھی نہیں گی شانتی کے لیے سوارتی اچھائیں یوت کو چنوی دیتی ہے اور پیار کی رکشہ کرنے کے لیے نفرت کا چنو ہو جاتا ہے یہ سبت بندل جیسا ہے ایک وشتہ جو کے علم نہیں ہو سکتا اس اصلیت کے ساتھ جاگو یہ ہے ریڈ کانٹو ریجن کا چیمپئن اور لگتا ہے اس نے کوئی برا سپنا دیکھ لیا ہے یہ کیا تھا ریڈ پروفیسر ہوں تمہیں بلا رہے ہیں ٹھیک ہے مام موسیقی 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 ہی ریڈ کیا تمہیں بھی دادے جی نے بلایا ہے ہاں شاید انہیں اپنے ریسرچ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہوگی جلو پھر دادہ جی کی لیپ تک ایک ریس لگاتے ہیں جلو پھر یہ ہے پروفیسر اوگ یہ پوکیمون پہ ریسرچ کرتے ہیں اور ان کی ایک سب سے بڑی زمداری ہے نئے ٹرینرز کو ان کے سٹارٹ اپ پوکیمون دینا دادہ جی آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے ہاں اس کا نام توبیس تھا اور اس کے پاس ایک دارک رائے بھی تھا ہمیں دارک رائے کے بارے میں کچھ ایمپورٹن انفرمیشن ملی ہے ہمارے ریسرچ کے اکورڈنگ گریٹانہ نے دارک رائے کو پاور دی ہے جس کی مدد سے دارک رائے پوکیمون کو اپسوپ کر سکتا ہے اور دارک رائے کی شیڈو پاور سے پوکیمون اس کی شیڈو فارم میں لائے جا سکتا ہے اور وہی پاور ہمیں کرسٹل کی فارم میں ملی ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے انپیوریفائیڈ کرسٹل انپیوریفائیڈ کرسٹل یہ نام کہیں سنا سنا سا لگ رہا ہے پروفیسر میں نے آج ایک سپنا دیکھا جس میں میوٹو پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے اور وہ میوٹو بھی انپیوریفائیڈ کرسٹل کا یوز کر رہا تھا جس کی ادر بہت ڈارک اینجی نکل رہی میں پتا بھی یہ تم کیا کہہ رہو سپنے سچ نہیں ہوتے یہ ہے کالوز ریجم باقی ریجنز کی طرح ایک بہت ہی خوبصورت جگہ جہاں پہ انسان اور پوکیمول ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی باؤناوں کی قدر کرتے ہیں پروفیسر سکمور کیا آپ اندر ہو یہ ہے پروفیسر سکمور میگا ایولوشن کے فاؤنڈر تو تم ریڈ ہو پروفیسروں نے تمہارے اور تمہارے سپنوں کی بارے ہم بتایا تھا میں تمہیں گیسے ملوانا چاہتا ہوں ان کا نام ہے کلیمنٹ یہ ہے کلیمنٹ ایک بہترین سینٹس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جم لیڈر جیسا کی میں نے سنا تمہیں عجیب سپنا آیا تھا ہاں سپنے کئی طرح کی ہوتے ہیں اور کچھ سپنے ملٹی ورس سے بھی لنک ہوتے ہیں ملٹی ورس ملٹی ورس ہماری ارث کی طرح ہی بہت سارے ارث ایکزیسٹ کرتے ہیں اور ان ارث پر تم برے بھی ہو سکتے ہو اور اچھی بھی ہو سکتے ہو یا تم اس ارث پر ایکزیسٹ ہی نہ کرتے ہو تو تمہارا مطلب ہے جو کچھ بھی میں نے اپنے سپنے میں دیکھا وہ سب کسی دنیا میں ہوا تھا لیکن اس سے ہماری دنیا میں کیا اثر پڑے گا وہ میوٹو ہماری دنیا پر بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن وہ میوٹو ہماری دنیا میں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا تو میں اسے لڑکے سے پاؤں گا ٹائم اور سپیس ملٹی ورس کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو اگر ہم ٹائم یا سپیس میں کسی ایک پر کنٹرول پا لیں تو ہم ملٹی ورس میں ٹرائول کر سکتے ہیں اور یہ کام ڈیالگا یا پالگیا ہی کر سکتا ہے تمہارا مطلب مجھے سینو ریجن میں جانا پڑے ہاں ملکل مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر رون اس میں تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں یہ ہے پروفیسر رون پروفیسر سکمول کے گروہ سینو میں تمہارا سواغٹ ہے ریڈ سکمول نے مجھے بتایا کہ تم یہاں پر ٹیالگا کی تلاش میں آئے ہو مگر ریڈ میرے بچے کامیتہ آسان نہیں ہے ڈیالگا کو دھوننا بچوں کا کھیل نہیں ہے آج تک مہان سے مہان ریسرچر بھی یہ ہے ڈون پروفیسر رون کی ایسسٹنٹ اور ایک پوکیمون کارڈینیٹر آپ ایک لڑکی کو میرے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یہ لڑکی تمہارے کافی کام آئے گی ڈون کافی سمجھدار ہے ساتھے ساتھ ایک طاقت اور ٹرینر بھی ہے اس کے علاوہ ڈون کسی ہی پوکیمون کے مائن کے اندر جھاگ سکتی ہے اور ایک حد تک اسے کنٹرول بھی کر سکتی ہے اور یہ تمہارے کافی فائدے کے بات ہوگی خاص کر تب جب تم اب تک کے سب سے شکتی شالی ڈرائگن پوکیمون ڈیارگا کا سامنا کروگے انٹریسٹنگ میں ڈیارگا کے ساتھ بات رنگی کوشش کرتی ہو رہے موسیقی ن spell einer موسیقی ڈیارگا ڈیالگا تم ٹرائن کے کنٹرولر ہو تمہیں بتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہماری مدد کرو پلیز ڈیالگا میں تمہیں اپنی پاوز دیتا ہوں یہ میری طاقت کا نبے پرسند ہے یہ مجھے لٹا دینا اس کی مرض سے تم ملٹی ورس میں ڈرائول کر سکتے ہو ہم اس کے پاوز لے آئے ہم اسے ڈیریکٹلی یوز نہیں کر سکتے اسی لئے میں نے بنائی ہے الٹرا ملٹی ورس ڈرائول ماشین اس ڈیوائس کی مدد سے ہم ڈیالگا کے پاوز کو یوز کر سکتے ہیں ہم اسے ڈیالگا کے پاوز